اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ گائز آپ کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بہت ہی مزہ کرنے والے ہیں الحمدللہ میری بیٹی دو تین دن میرے پاس رہنے کے لئے آئی ہے اور میں اس کے ساتھ بہت ہی انجوائے کرنے والی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا ہے تو جب بھی یہ آتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مزہ کرنے کا پھرنے پھرنے کا ایسے ہوتا ہے جیسے میں کسی دوست کے ساتھ گھومتی رہے ہیں تو میری زیادہ دوستیں تو نہیں ہیں لیکن میں نے اس کوئی دوست بنایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ پھر میں گھومتی پھرتی ہوں ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں جب یہ آتی ہے تو آج ہم جا رہے ہیں جی پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں یہ بلکل نہیں پتہ ہم گھر سے نکل پڑے ہیں تو سوڑی جگہوں پہ جائیں گے ایک دو مارکیٹ میں جائیں گے پھنک جائیں گے تو مجھے کوئی نہیں پتہ کہاں کہاں جائیں گے بس اس کے ساتھ انجوائے کریں گے آج ہم یہ ہم جی پھنک میں آ چکے ہیں وہاں سے ہم جی یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہ اس سے غب ساری چیز ہیں یہاں پہ آگئے ہیں ٹکوٹا مارکیٹ ہے اور مکڈونلز ہے اور ایرو سپین ہے برگر کینگ ہے یہاں سے ہر چیز آپ لے سکتے ہو تو ہم یہاں آئے ہیں اور ہم کینڈی شاپ جا رہے ہیں جب سے بیبو بیٹھی ہے تب سے یہ کہہ رہی ہے ہم کینڈی شاپ جائیں گے ہم کینڈی شاپ بیٹھیں تو کینڈی شاپ پاندھا ہے اس وقت تو تھوڑی دیر پہل بات میں خودے کی یا پتا ہے ہم جا رہے ہیں کینڈی شاپ یہاں سے تھوڑی مارکیٹ لے لیں گی ہم ایرو سپین سے یہ ہم نے شاپنگ کر لیا جی ایڈز ہیں اور یہ لازانیا کے لیے پٹی لے کے آئیں اور گھر کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں یہ یہاں پہ مشینیں ہوتی ہیں یہاں سے یہ پوڑے والے شاپر ہم لوگ نکالتے ہیں یہ کارڈ ڈالا ہے اور یہاں پہ لکھا جائے گا کہ یہاں پہ شاپر اس وقت مل سکتے ہیں یا نہیں یہ شاپر نکل آیا لیکن وہاں سے کچھ لکھا نہیں گیا بتانے مشین میں کوئی آدھ خرابی ہوئی ہے تو ہم اور نکالیں گے ایک وقت میں تین نکال سکتے ہیں تو کئی بار ایسی ہوتا ہے کہ وہ اس میں کام ہوں تو پھر ایک وقت میں وہ ایک ہی پیکپ دیتے ہیں تو انہی شاپروں میں ہم نے کورا پھینکنا ہوتا ہے اگر کوئی اور لے لیں تو پھر وہ اٹھا کے لے کے نہیں جائیں گے یہ ایسے کھلتا ہے اور یہ آگے شاپر یہ اس طرح دو مشینیں یہ رکھی ہوئی ہیں یہاں سے یہ یالو شاپر اور یہ دوسرے کوائٹ والے گلے کوڑے والے ملتے ہیں اور یہاں پہ یہ چھوٹا سا مارشہ لگا ہوا تھا اب تو یہ باندھ کر رہے ہیں تو یہاں پہ کون چیز ہیں اور یہ دو مشینیں یہ آدمی پانی نکال رہے ہیں تو یہاں سے یہ پانی نکالتے ہیں لوگ پیسے ڈالتے ہیں اور اپنی بارٹلز بھر کے لے جاتے ہیں مارکٹ سے بھری ہوئی بھی مل جاتے ہیں اور یہاں بھی یہ صاف پانی ہوتا ہے تو یہ لوگ بھر کے لے جاتے ہیں یہ اس میں بٹن دبایا اور کون سا لینا اس میں گیس والا بھی ہوتا ہے اور دوسرا بھی ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ مشینیں لگی ہوتی ہیں جس میں سے دودھ نکلتا ہے اور لوگ اپنی مرضی سے بھائی پہ لے کے بھی جا سکتے ہیں مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ جی ہم لیڈل پہ آگئے ہیں یہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لینی ہوتی ہیں یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ آگئے ہیں لیڈل میں اور یہ بچے دوسرا رکھ رکھ کے تھا کرے ہیں جیسے ان کو لگتا ہے جیسے ہم یہ سارے دوسری لیں موسیقی 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 ہرمائنی وینجا یہ ہم لیڈر سے واپس آگئے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بچوں کے سہر کرانے کے لئے اب اندر جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور انہوں نے کیوں سجائی ہوئی ہے دور سے چھوٹے چھوٹے جھولے نظر آ رہے ہیں تو بچوں نے کہا دیکھ لیا تو انہوں نے کہا ہم نے یہاں جانا ہے بہت ہی پیارا جی مجھے یہاں ج решил مجھے یہاں جا کہا ہوں موسیقی 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 اس میں یہ سہارا دیا ہوگا ہے پکڑی ہوئی ہے کہ وہ جیرے جن کو نہیں آتا تو اس طرح پھر کوئی نہ کچھ چیز پکڑی ہوئی ہے یہ کوئی ہوگی ایسے بنا ہوگا ہے یوگنی نکم پکڑی ہوئی ہے تم توس Tekstیم نکشک choو گیا ہے connecting پیارے خیلی چیز پیارے کچھ میرے کچھ میرے کچھ میرے کچھ میرے کچھ میرے کچھ میرے کچھ میں نے یہ لے لیا ہے اب ہم فارغوں کے گھر جا رہے ہیں جی ہم نے بہت انجوائے کر لیا ہے یہ بچوں نے انجوائے نہیں کرنے دیا انہوں نے کیا ہم نے نہیں دیا لیکن ہم نے بھی کیا یہ سبزیاں میں کٹ رہی ہوں الحمدللہ جی یہ سبزیاں کٹ گئی ہیں میں آج ہی مارکٹ سے لے کے آئی تھی تو ظاہر ہے ہمارے گھر میں چپ چھوڑے بچے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ بنا کے جلدی جلدی دینا ہوتا ہے تو اس طرح میں سبزیاں لا کے تو میں فریزر میں سیپ کر لیتا ہوں اس طرح زیپ لکھ جو ہوتے ہیں شاپر ان میں ڈال دیں تو ان کو فریز کر لیں تو بروکلی کو ایسے نہیں رکھیں کیونکہ بروکلی اگر ڈریکٹ آپ فریزر میں ڈال لوگے تو وہ تھوڑی ایسی اس سے جو جو فلاور ہیں ججھ جاڑ سے جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ پانی میں اُبال لیں بس تھوڑا سا تقریباً بیس پرسنٹ اُبال لیں بلکل گالے نہیں اس کو تو اس کو بھی آپ ایسے سیپ کر سکتے ہو تو اگر کوئی بچہ ہے اس کو کسی نئے آملیٹ کھانا ہے یا کسی نے کچھ اور چیز میں ڈالنا ہے تو جلدی سے تھوڑی سی سبزی نکال لیں آپ اس کو ڈال کے تو اس طرح دے سکتے ہو آپ اس طرح سیپ کر کے تو بہت سارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور جلدی میں یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں سبزی پہلے کٹیں گے لائیں گے تو فید دیں گے تو اس طرح پھر بچوں کو سبزی جلدی مل جاتی ہے اور آپ خود بھی اپنے لئے کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہو یہ دیکھیں جی میں نے بلوکولی کو بال لیا ہے اور اس کو میں ٹھنڈی کرنے کے بعد میں اس کو شاپر بیگ میں ڈال دوں گی زیپ والا ہو جو اس کے اندر ہوا نہ جائے اور سپیس بھی چھوڑیں اس طرح بلکل اس کو فل نہیں کر کے رکھنا اس کو بھی رکھ سکتے ہو اس کو بھی میں رکھوں گی اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پاستہ بھی بنا سکتے ہو یا سیلر میں بھی یوز کر سکتے ہو اور دھنیوں کو میں تھوڑا سیف کرنے کے لئے بتاتی ہوں کہ آپ نے اس طرح صاف کر کے تو اس کی یہ ڈنڈل اتار دینے واش نہیں کرنا کیونکہ اس میں باٹر ہوتا ہے تو واش کر کے رکھیں گے تو واش آپ جب ڈالنے لگے تو اس وقت واش کر لیں اور یہ آپ نے ایک لینا ہے باکس لینا ہے اس میں آپ نے یہ ٹیشو ڈالا ہے تو اس کو اس طرح رکھنا ہے اگر آپ کے پاس دھنیا تھوڑا ہے تو آپ اس طرح سیف کر سکتے ہو نہیں تو بہت زیادہ ہے تو آپ کو کٹ کے فیز کرنا ہوگا اس کو بھی اور یہ دیکھیں اس طرح آپ نے رکھ دینا اور اوپر کور لگا دینا یہ پندرہ بیس دن اس کو کچھ نہیں ہوگا جب یہ نکالیں گے فریش ہوگا اور کٹ کے آپ کسی بھی سبزی میں دال میں کسی چیز میں بھی آپ ڈال سکتے ہو یہ دیکھیں اس طرح آپ فریزر میں اوپر نیچے رکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ جی یہ ساتھ میں میں نے چکن کا سالن بنا لیا سبزیاں کٹی ہیں ساتھ تو سالن بھی تیار ہو گیا اس کے لئے میں نے ادرک لسن کو پہلے میں نے چاپ کر کے تو چکن کو بون لیا اس کے بعد میں نے ٹیماتر پیسٹر ڈالی اور سبز میرچ تھوڑا سا میں نے اس میں اچاری گوشت مسالہ ڈال دیا اور یہ دیکھیں جی ساتھ ہی میری سبزی کٹ گئی ہے ساتھ یہ مزیدار سا سالن بن گیا ہے یہ جی ہم سبزیاں فریزر میں ڈال کے کھانا کھا کے تو یہ ایک شاپ ہے جی مودہ لینا وہاں پہ آگئے ہیں ہم لوگ اور وہاں سے ہمیں کچھ لینا تھا تو اس لئے ہم آگئے ہیں اب یہ ساڑھے آٹھ بند ہوگی تو ہم جلدی جلدی آئے ہیں کچھ چیزیں لینے کی تو موسیقی 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 یہ دیکھیں اس طرح کپڑے اس میں ڈالتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں یہ ڈالے ہیں یہ وہ کپڑے ہیں جن کا لنڈا بنتا ہے اور مختلف کنٹریز میں چلا جاتا ہے اور پھر یہ تو غریبوں کے لیے ڈالتے ہیں لیکن ہماری کنٹری میں جا کے تو پھر یہ لنڈا جو ہے وہ بکتا ہے یہ وہ جگہ ہے اس کا بلاگ یہیں پہ ہم حتم کرتے ہیں جی اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور پلیز کمنٹ بھی کیا کریں جس سے ہماری حوصلہ ضائع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے بچوں کو خوش رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ